جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں ہم نے کتاب یعنی لوہ محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتا ہی نہیں کی پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ چاہے گمراہ جائے یا قیامت آہ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر سچے ہو تو بتاؤ نہیں بلکہ مسیبت کے وقت تو مسیح کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ آجزی کریں تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں آجزی کرتے رہے مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے غرص ظالم لوگوں کی جڑ کٹ دی گئی اور سب تحریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور مجھو اور پکڑ کٹ دی گئی تھے